کشمیر پر کس کی نظر لگی ہے آج جو کشمیر سمسیہ کو ہم دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں نے جو بھکتا ہے کشمیری پنڈیتوں نے جو بھکتا ہے وہاں کی عام عوام جو روز محسوس کرتی ہے وہ کیوں ہو گیا ان کی زندگی میں وہ ہندوستان کے دوسرے حصوں کی طرح سکون سے کیوں نہیں رہ پا رہے ہیں امن سے کیوں نہیں رہ پا رہے ہیں اس دھنگ سے ترقی اس حصے کی کیوں نہیں ہو پائی جبکہ وہ تو سپیشل اسٹیٹس میں تھا اس کو تو بہتر فنڈنگ ہوتی تھی لیکن آج بھی کرپشن ہے اور وہ پیچھے ہے باقی دوسرے ہی سے اندوستان کے تیزی سے آگے بڑھ گئے تو ایسی کیا بات ہے یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں انو جا گرواز سینئر صافی میرے ساتھ ہیں انو جی میں نے دیکھا آپ کی میکزین ہے اس میں آپ لگتار کشمیر کے حوالے سے بھی لکھتے رہے ہیں وہاں کے سیاسی لیڈران کے حوالے سے بھی لکھتے رہے ہیں سیاسی آپ ان پر کمنٹ بھی کرتے ہیں تو میں ذرا سیاسی بات آپ سے کروں گا میں مین سٹریم کی علاہت کی پسند ہوگی بات ہی نہیں کرتا وہاں کی مین سٹریم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی درگت بنانے میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے انکلوڈنگ کانگریس دیکھیں یہ جو مین مدہ ہے کشمیر کا جو سمسیہ پیدا ہوئی میں اس پر دو مہن جو اہم ریجن ہے اس کے جو مین کارانے میں انہوں پر پہلے جاؤں گا اس کے بعد اگلے اس پر ہوں گا دیکھیں 1971 کا یودھ جو ہوا بھارت اور پاکستان کا اور بنگلہ دیش کے روپے راجے کا جو پادروہاب ہوا اس کے بعد سے پاکستان کو لگیا کہ بھارت سے مقابلہ سیدھے یودھ میں نہیں کر سکتا تو اس نے اس کے بعد گرللہ یودھ کی نیتی اپنائی اس نے بھارت کے اندر جو بھی پاکستان کے سمرتہ لوگتجن کی سیمپیتی تھی ان کے اندر ایک پورا پورا موبلیزیشن کیا ان کو ٹرانس پرمیش کیا ان کو اپنی بیچار دارہ سے ملانے کی کوشش کی دوسرا اس نے جو کام کیا وہ اس نے ملیٹنسی کو بڑھا دینا شروع کیا ٹریننگ کیا شروع کیا جنہوں نے لیٹر فیز میں اسی کے دشک سے مدلہ اسی جب شروع ہو تک ان کا ایکشن شروع ہو لیکن جو سب سے بڑا ریجن کشمیر ایک جو ڈسپوٹ بنا اور اتنا ہی اتنا زیادہ ہم لوگوں نے اس سمائے فیز کریں ملیٹنسی وہ اسی کے دشک سے شروع ہوئی وہ ہوئی شیط یودھ کے قارن جب سوید سنگ نے افغانستان پہ قبضہ کیا بھاکی اپدس کی سرکار اس کے بعد امریکہ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا بیس بنا لیا اور پاکستان نے اپنی جمین کا استعمال کرنے کے لیے دیا امریکہ کو روس کے خلاف یا سوید سنگ کے خلاف تو اس کے اے بز میں اس نے اپنی ملیٹنسی کو بڑھاوا دینے کشمیر اپنی نیتی کو امریکہ سے سپورٹ لینے کا اس نے کھیل کھیلا اور اس سمیں سعودی عرب میں ایک مومنٹ چلا بہاویزم کا جو سعودی عرب کے سلطان تھے ان کے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے بہاویزم وہ دھارمک ہیڈ تھے پورے اسلامی جگت کے انہوں نے بہاویزم کے لیے فنڈنگ شروع کی کہ ہم کٹر اسلام کو بڑھائیں گے اور امریکہ کو چونکہ سعودی عرب سے اچھے ریلیشن تھے اور وہ سوید سنگ کو کاؤنٹر پارٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ سوید سنگ کے بہت سارے جو پراندھ تھے وہ اس میں اسلام تھا اور جو سامیواد کی طرف بڑھڑا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے سعودی عرب پر ساہلپ لی اور ہماری اس سمیں کی سرکاریں کیا گہری نیند میں تھیں نہیں چونکہ بھارت میں مسلمان ایک بہت بڑا بورٹ بینک تھا اس لئے کہیں نہ کہیں اس بورٹ بینک کی راجنیتی کے تحت اس سمیں کی راجنیتی دلوں نے امریکہ کو آوائیڈ نہیں کر سکتے تھے چونکہ اور سعودی عرب سے چونکہ ہم تیل بہت لیتے تھے تو وہ ایک سائیکل میں بھارت فس گیا اور ایک ایزی آپشن تھا کہ اس پیٹرو ڈالر کی بڑی تگڑی آواد ہوئی اور ہمارے نیتاوی اور کشمیر کی پوری پوری جتنی لیڈرشپ تھی اور جتنا وہاں کے انٹریجنسیا تھا جتنے وہاں کے بڑے بیروکیٹس تھے سب کو خریدنے کی کوشش کی کچھ بکے کچھ نہیں بکے جو نہیں بکے ان کو نمٹا دیا گیا اور سماج میں اور میڈیا میں بھی اور ہمارے جوڈیشن میں بھی ہر جگہ ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جن کو بامپنتی بدھی جی بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے یا نکسیلائٹ بدھی جی بھی کا نام دیا جاتا ہے اور انہوں نے ہر جگہ کشمیر کے کٹر بات کو کشمیر کی جو اسلامی اس کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا اور میڈی ٹینسی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کشمیر کی جمہوریت کا جو اندولان چلا وہ اسی فیز کے دینا ہے اسی کے دشک سے آپ نے دکھا ہو گئی ہے اور نبی کے دشک تک وہ بڑا جور پکڑتا گیا ربین رانہ جی ایسا ہے کہ ایسا تھا کیا ایسا ہی تھا کیا دیکھیں ملٹپل کارن رہے ہیں دیکھیں فنڈیمنٹل ریزن یہ دو رہے ہیں سب سے بڑے ایسا تھا کیا ملٹپل ریزن رہے ہیں اس کو لے کر اب آپ ایک چیز کو لے کر رہا ہو ملٹپل رہے ہو سب سے زیادہ تو رہا ہے جو مجھے میرا جو پرسنل فیلنگ ہے کہ پولٹیکل کنٹرول آف سرٹن انڈویجولز آف سرٹن فیمیلیز ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیو کیا پیٹ کشمیر کی گلکڑ بلتستان کی دیکھیں جب انیس سو سنتالیس میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سنتالیس تھے جو پانسو باسد پرنسلی سٹیٹ سے اس میں سب سے بڑا پرنسلی سٹیٹ بریٹش انڈیا ایمپائر میں تھا جمہو ان کشمیر پانچ پرنسلی سٹیٹ تھے جن کو اکیس توپوں کی سلام نہیں تھے سب سے پہلے اس میں تھا جمہو ان کشمیر اس میں نظام تھا ٹرونکور تھا تو پانچ سٹیٹ تھے آپ کے پانچ پرنسلی سٹیٹ تھا لیفٹرن جنرل بھوگی سین نورڈرن باسد کے بار میں سی او سی تھے ایسٹرن کمانڈ کے بھی ان کی کتاب ہے ان کی جو کتاب ہے ایک تھن واس دے لائن میری خیال سکتا کتاب کا نام تھا تو وہ بریگیڈر تھے اس میں 47 آپریشنز کے جب ریڈرز کا اٹیک ہوا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ اوری جو باورڈر لائن بنا وہ اس لیے بنا کہ کشمیری سپیکنگ پاپلیشن اوری پہ ختم ہو جاتی اور اگر پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر بھی انکلوڈ کر لیا جاتا جمہو کشمیر میں تو پنجابی ڈومنیٹیڈ سپیکنگ پاپلیشن مجورٹی میں آ جاتی کیونکہ اگر آپ جمہو ریجن دیکھیں جمہو میں ڈوگری بولی جاتی پنجابی بولی جاتی تینوں ڈائلیکٹ ہے اپنے آپ میں پنجابی کی اور مظفر آباد میرپور جو آپ کا پی اوکی ہے پریڈومنیٹلی وہ تو پریڈومنیٹلی کشمیری سپیکنگ پاپلیشن نہیں ہے وہ پنجابی سپیکنگ پاپلیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ نہرو اور شیک عبداللہ نے مل کر دھرم تو تھا نہیں کشمیری ایک کمیٹی تھی اپنے آپ میں انہوں نے کہا انہوں نے مل کر سونچا کہ کشمیری سپیکنگ پاپلیشن کی جہاں پہ اگر ہم پی اوکی کو لے آتے ہیں تو کشمیری سپیکنگ پاپلیشن منورٹی میں جاتی ہے تو سٹیٹ پہ کنٹرول پنجابی بولنے والوں کا ہو جائے یہ ان کی تھیوری ہے حالانکہ میں ان سے اگری نہیں کرتا بڑی پاورفل تھیوری ہے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں اوری ایکزیکلی لاس پوسٹ ہے جہاں پہ کشمیری سپیکنگ پاپلیشن کتم ہوتی ہے اور پنجابی سپیکنگ پاپلیشن شور ہو جاتی ہے تو اوری میں آپ کو موسٹلی پنجابی سپیکنگ ملیں گے تقریبا 60 پرسند کے آس پاس جو میرا اپنا مت ہے کہ ریڈرز نے تو چار یا پانچ دن میں وہ آپ کے سرینگر کے آؤٹسکرٹ سا آ گئے تھے پاکستانوں کی پیٹ کبر ہو چکا تھا بارہ ملہ جا چکا تھا سوپور جا چکا تھا اور جب اندین فورسز نے ایڈوانس کیا ستائیس اکٹوبر سے اور جب تک جینوری کے اینڈ تک ہم پہنچے تھے ہم اوری تک ہی پہنچے تھے تو ایسا نہیں تھا it had become a full scale war between two countries دونوں ابھی ابھی آزاد ہوئے تھے دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور دونوں میں انگریز ہی آفیسر تھے ابھی بھی بریٹیش کمانڈر وہاں تھے بریٹیش کمانڈر یہاں تھے آپ کے پاس گورنر جنرل بھی انگریز ہی تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے بلاوا بریٹیشز کا کافی پریشر تھا افغانستان کا انگل تھا رشا کا انگل تھا دیکھیں رشا was a growing power رشا کا انگل تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ کئی نہ کئی بفر سٹیٹس آئے بیچ میں ایمریکہ کا پوش تھا تو اس میں کافی جیو پولٹیکل گلوبل لیول کا بھی انوالمنٹ تھا اور کہیں نہ کہیں نہرو جین نے سیچویشن ٹھیک سے ریڈ نہیں کری میرا پرسنل ماننا ہے کہ ان کا انٹینشن برا نہیں تھا ان کی ریڈنگ غلط تھی اور وہ ریڈنگ کا کامیازہ ہم آج تک بھر رہے ہیں تو انٹینشن ایشو مجھے نہیں لگتا لیکن رینا صاحب یہ تو آپ نے جڑ تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت سائی چیزوں کو بہت اچھے دھنگ سے سمجھ رہے ہیں لیکن وہاں سے لے کر نبے کی دہائی تک بھی تو چیزیں اٹھتی رہیں اس کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکا ٹھیک سے جس کا خامیازہ کشمیری پنڈیتوں کو بھگتنا پڑا کہ انہیں رات و رات اپنا گھر چھوڑنا پڑا وہ لوگ جو کی صدیوں سے سب ساتھ رہ رہے تھے جس کے بارے میں آپ نے بھی بولا اور انہوں نے بھی بولا رینجو صاحب نے بھی بولا جب اتنا بڑیا کلچر تھا تو یہ ایک رات و رات جس میں سب سے زیادہ کانگریس گورنمنٹ کی فیڈر رہی ہیں آپ نے انیس سو تریپن میں شیخ عبداللہ کو گیرہ سال کے لئے جیل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ نے مومنٹ چلایا عفظر بیگ کے ساتھ فلبسائٹ مومنٹ اس کو سپورٹ نہیں ملا آپ نے ان کو چوسٹ میں بہار نکالا کانگریس کی سرکار آ چکی تھی بکشی گلہ محمد کے جانے کے بعد آپ نے تین سو ستر کو ڈائلیوٹ کیا آپ کو سادک نے کہا کہ کانٹینیو کرتے ہیں میں تین سو ستری ہٹا دوں گا آپ کا گورنر پینسٹ میں گورنر سدرے ریاست سے گورنر کا ٹائٹل آ گیا چیف منسٹر آ گیا آپ کا سپریم کورٹ کی جھوڈکشن آنے لگ گئی الیکشن کمیشن کی جھوڈکشن آنے لگ گئی آپ نے اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے آپ سوچئے کانگریس کی پرائیم میسٹر اندرہ گاندی جا کے اپنی سرکار کو ڈیزول کرتی ہیں کشمیر میں اور اور فاروق اور شیخ عبداللہ کو سی ایم بناتی ہیں جنہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور کانگریس سپورٹ کرتی ہے to a man who is not even an MLA اور کیوں کیوں کی سنٹر کو بھی لگتا تھا کہ یہ ہمارا یہ ہماری کولنی کشمیر میں ہمارے سوا ہم جو کہیں گے وہی ہونا چاہیے اور شیخ عبداللہ بھی خوش تھے کہ آپ کو جو چاہیے وہ کرلوں گا جب تک میں کماؤں جب تک میرا پاور چلتا جب تک میرا سکتہ چلتا ہے تو دونوں کی میلی بھگتی مجھے 1984 میں فاروق عبداللہ نے نون کانگریس پارٹیز کا ایک کنونشن بلایا کشمیر میں جس میں اینٹی رما راؤ تھے جو بھی نون تھے مہیگڑے تھے شاید کرناٹکا میں تو ایک نون کانگریس کا یہ بلایا جیا اندرا گاندی کو گوارہ نہیں ہوا وہ اور سرکار گرہ دی گئی ارے آپ دیکھیں آپ تو خوش ہونے چاہیں کہ جمہوریت کسی بھی فارم میں اگر کشمیر انوال ہو رہا ہے ریسٹ آف انڈیا پولٹکس میں انٹیگریٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو پرموٹ کریے ان سے برداشت نہیں وہ سرکار گرہ دی گئی اور ان کے بہنوئی کو بنا دی گئے جس کو سپورٹ نہیں تھا تو انڈیا سنٹرل گورنمنٹ کا بہت عجیب رہا ہے اور جتنی سمسیہ اگر کشمیر کی رہی ہے کشمیری پولٹیشن کی رہی ہے تو اتنی سمسیہ کے حق دار انڈیا سنٹرل گورنمنٹ بھی رہی ہے اور اگنورنس ڈیلیبریٹ مسیوز آف پاور ٹریٹنگ کشمیر از فیف for everyone یہ سمسیہ رہی اور آج اس کا خامی بگت رہا ہے آپ نے 87 میں جو بات کرتے ہیں election rigging کی بھارت سرکان election rigging نہیں کری election rigging تو آپ کے ریجنل پارٹیز نے کری جمہو کشمیر کی تو آپ بھارت پہ کیوں گستہ نکار رہے تو بھانہ تھا فاروق عبداللہ ہندوستان کی نیتہ نہیں جمہو کشمیر کے نیتہ ہے تو اگر rigging کری ہے جمہو کشمیر 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 جو ستر سال سے تھی آپ ناراض ہوتے اپنے پلٹیکل پارٹیز مگر آپ بہانہ مل گیا ہندوستان سے ناراض ہونے کا اور پاکستان کو بہانہ مل گیا ہندوستان کے کلا بندوں کے بہت اہم باتیں نکل کر سامنے آ رہی میں آ آنا چاہوں گا راجیف جی کے پاس قانون کے جانکار ہیں اور اب ہی دس ہزار کی ایکسٹرا فور جب کشمیر میں لگائی جاتی ہے موجودہ حکومت کے ذریعے تو محبوبہ مفتی اور وہاں کی سو ستر کو ختم کرنے کے لئے تیاری سرکار یہ پرسپشن بنائی جاتا ہے اس طرح سے کنفیوزن کریٹ کیا جاتا ہے کیا یہ دونوں چیزیں قانون اتنی زیادہ اتنی زیادہ جمہ کشمیر کے لئے اہم ہے جس کے چلتے بار بار ان کو لے کر اتنا ڈرائے جاتا مران صاحب کیا ہے 35 اے اور 370 میں پہلے بتانا چاہوں کہ 1956 میں جب جمہ کشمیر 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 انٹروڈیوز کیا گیا اس سے پہلے ہی 1954 میں 35 اے کو پریسیڈنشیل رول لانے کے بار اس میں انہوں نے جو اپنی بات رکھی تھی ان کے بات رکھنے کا جو نہیں الگاو بادی کی نیتی پہ سوچا اگر جمہ اور کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو سب سے مین جو آپ دیکھیں گے سنٹرلائز پوائنٹ ہے پوائنٹ جو آتا ہے پولٹکس آتا ہے پولٹکس میں جو آتا ہے ایسے پولٹیسیان جو اپنے پنجرے سے نکلنے کے لیے جب آتا تھی ابھی جو آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ جو ڈیپلائیمنٹ کیا گیا جو فورس کی ڈیپلائیمنٹ کیا گیا یہ تو ایک گورنمنٹ کی نیتی ہوتی ہے پولیسی ہوتی ہے کہ آپ کو عمل چین کے لیے اور وہاں پہ کسی طرح آسانتی نہ آئے اور سانتی بڑھ قرار رکھے فورس کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی طرح کی بات کرتے ہیں چونکہ وہاں پہ چاہے جتنے بھی طرح کا یاترہ جاڑ کی گھٹنا ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے فائرنگ میں ہمارے جوان بارے جاتے ہیں سہید ہوتے اور ان کو اس میں سیوگ کرنا چاہیے اگر جمہ اور جمہ اور کاسمیر کے لوگوں کو وہاں کے آوام کو چاہتے ہیں کہ سکھ سانتی ملے تو انہیں 35 کو ختم کرنے کے لئے پریاس کرنا چاہیے آپ نشچی طروب سے نوٹ کر لیں کہ جس دن 35 وہاں سے ہٹا دیا جائے گا 370 ہٹا دیا جائے گا اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پر امن چین زیادہ ہوگا وہاں پر سانتی زیادہ ہوگے وہاں پر لوگوں کا ترقی زیادہ ہونا شروع رویند رہنہ جی بھی کشمیری پندے تھے لیکن جمہ کے لوگ بھی نہیں چاہتے زیادہ کشمیری بھی نہیں چاہتے کشمیری کے لوگ کی وہاں پر ہندوستان کے لوگ آ کر بس ان کی اپنی بھی وہاں پر ایک پالیسی ہے دکت یہ ہے تو ہم کشمیری وں کشمیر کو جانتے وہاں پر کام کر رنزو شاہ صاحب بہت ساری بات سنی سمجھی اور میں آپ سے پوچھنے یہ پاکستان کا جو انگل ہے اور پاکستان کا جو پرپیگنڈا ہے وہ ہم سب جانتے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کشمیری عوام جمہو لڈاک کی جو سوچ دھارمک آدھار پر میں سمجھ پا رہا ہوں کی 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 ہوتی ہے اسی طرح دھارمک آدھار پر کشمیر کے لوگوں کی سوچ کو سمجھ چاہتا ہوں کی کیوں وہ پاکستان کے پرپیگنڈے کے ساتھ ہو گئی میں یہ نہیں خوشیاں جو پاکستان کے ساتھ ہی ہیں یا پاکستان آپ کو ہنڈل کرے کیا ہے مجھے سمجھائیں کیوں اتنا پاکستان کے پرپیگنڈے سے وہ پرحابت ہو جاتے دیکھیں میں آپ کو بہت اچھا ایکسپرٹ میں نے سنا بڑے بہت ہی جاننے والے لوگ ہیں تو میں خوش ہوا کہ انہوں نے بہت انیلیسز کیا بہت اچھی طرح میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کشمیر کا جو پرسپشن کنٹرول ہے یہ پرسپشن کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کشمیر کو اپنے انداز سے پرزنٹ کرنا چاہتے ہے تاکہ وہ پاور میں آجائے اگر یہ جو حال ہی میں تین سو پنتیس اے کی بات ہو رہی ہے اور تین سو ستھر کو اڑانے کی بات ہو رہی ہے کہتے آپ وہ بلکل فلمی ڈیلاگ آپ حق لگاؤگے تو سارے ہندوستان کی باڈی جل کر راک ہو جائے گی یہ نہیں ایک پرابر لفٹ کرنا رول ڈیلاگ گارنر کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ہے نہیں اور یہ ستھر تو رہی کچھ نہیں وہ تو انہی پارٹیوں نے جو اس وقت بریس بیٹنگ کر رہے ہیں وہی کبھی پرائیم انسٹر تھے وہی چیپ انسٹر کرسی میں سکڑ گئے اور انہی لوگوں نے یہاں ویمیلز رائٹس کے بلے پاس جو جو ساری انڈیا میں تھا اور پارلیمنٹ کا ایک اپلائی کیا جو مو کشمیر میں تو ایسے لوگوں کو کوئی مورل رائٹ ہی نہیں بنتا ہے کیونکہ انہوں نے تین سو ستر کو بلکل ختم کر رکھ دیا اوریڈی پنتیس اے کا سوال نہیں ہے وہ کیونکہ گورنر کہتا نہیں اٹھے گا یہ پرسپشن کیوں کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ پرسپشن اس لیے کریئٹ کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ لاوہ ابرے پھر ہندوستان کو کہا جائے جناب اگر اس کو آپ کوئی سنبھال سکتا ہے تو یہ صرف پلٹیکل پارٹیاں سنبھال سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ہسٹری 47 سے آج تک دیکھیں جو لوگوں کو ووٹ ڈالے گئے ہے لیکن ریزو صاحب دیکھیں ہندوستان وان سکر مجھے تفصیل سے مجھے میں آپ کے بات کا جواب رہنہ صاحب نے بھی جو راجمیت پارٹی ہندوستان سر آپ نے کہنا کہ وہاں کی راجمیت پارٹی ہندوستان کو اس روپ میں لے آتی ہر بار دیکھیں جی ہم ہی سمال پائیں گے باقی اگر چیزیں بگڑی تو بہت بگڑ جائیں گے ہندوستان کو کہیں نہ کہیں اس میں ہونا پڑا لیکن اب جو حکومت موضی دور ہے موضی یگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ موضی حکومت ان کے اس پروپاگنڈے میں آ جائے گی یا اس طرح سے بلیک میل ہو جائے گی اب آپ کو لگتا ہے وہ ستر سال کچھ اور تھے سر دیکھو ہاں جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب رہنہ صاحب کے پوائنٹ سے دینا چاہوں گا رہنہ صاحب نے بہت ہی مدبرانہ انداز میں کہا کہ پندت جوال نیلور سے گلتیاں ضرور ہوئی لیکن اس کا انٹینشن بہت ہی نفیس تھا بہت ہی اچھا تھا ارے کون سا انٹینشن اچھا تھا میرے خیال میں اس کو لالچوک کی تقریر آج ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں کہ انٹینشن اچھا تھا انٹینشن اس کو کہتے جس کو نیشنل انٹرسٹ ہو جب نیشنل انٹرسٹ اچھے ہوں تو اچھے لیے جاتے ہے میں کہوں گا گیس نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر موڈی سرکار کے انٹینشن کشمیر کے لیے اچھے ہوں میں کہوں آئیسی سچویشن کریٹ کرو کہ نائنٹی سیون پرسنٹ ووڈ ڈال سکے یہ بوت بوت کا سسٹم ختم کرو یہ جس حساب سے یہی لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں یہی لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں یہی لوگ ادھر بھی ہے یہی لوگ ادھر بھی ہے اس سسٹم کو کلیر کراؤ آپ پہلے آئیسی سچویشن کرو میں آپ کو مثال دوں اگر جب ان کی حکومتیں تھے کتنے سیویلز مارے گئے کتنے یہ لوگ رہے جنہوں پتھر بازی میں کتنے بچارے انینوسٹ لوگوں کو مارا گیا کشمیریوں کو اب اگر آپ تیرہ مہینے کے گورنر رول دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہ پہل بازی بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب لوگ جو لوگ دیولپمنٹ پراسس سے خوش ہے اگر لوگ گھر میں آج آئی ایس آفیسر گھر جاتا ہے ان کے گاؤں میں ان کے گاؤں میں کیس آفیسر جاتے ہے تو ایسے اس کو ایک دو سال آپ کنسولیڈیٹ کرنے دو اگر آپ کنسولیڈیٹ نہیں کروگے اگر آپ ہریڈلی الیکشن کروگے تو یہ ہریڈلی الیکشن آپ ٹائگر پہ چڑھے ہو یہ ٹائگر آپ کو خواہے گا رہیرہ صاحب آسر آپ کچھ کنے چاہ رہا تھا امران کہ اس میں جو بات بتائیں بہت ٹھیک ہے اور اس میں جو یہ مس نومر ہے کہ یہ سو کمپنیاں بھیجی جاری ہیں کہ کیا یہ تھرٹی فائی یا تھری سیون جیرو کو کچھ چھڑھ کھانی کرنے کے لیے ہے تو اس میں حکومت نہیں ہے اس کے اندر سیمپل یہ ہے سیکیورٹی ایگل سے دیکھا جا رہا ہے بلکل حکومت سے کبھی یہ بات نہیں کھا دو بات اس لیے ہیں کہ ایک تو الیکشن ہونے والے ہیں میں ان سیمپل ہوں کہ آپ جو گورنر رول کے اندر گورنر چلی گئی پنچائت ریول پہ اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے میں اٹھارہ سال وہا رہا ہوں بٹیرین کمانڈ کمانڈ کئے اس کا اف ہوا ہے آج گورنر چلی گئی پنچائت ریول پہ آج پنچائت میں آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ سارے کام ہونے چیئے ایک بہت اچھی بات ہو یہ پہل ہے اور ابھی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر اسمبلی الیکشن میں بھی کریں میں بھی کرتا ہوں اسمبلی الیکشن کنسولی ڈیٹ کر کے کریں پر اس اسمبلی الیکشن کا کوئی فادہ نہیں تین پرسنٹ ہوتی ہے اب پاکستان کو ایک پرکار ایک سوز ہو گیا ہے ای ای نے بند کر دیا پیسہ آنا حوالہ منی آ نہیں رہی حوریت لیڈر جیل میں ڈال گئے تو یہ پتھر باد بند ہوگے اب آپ دیکھو کہ situation دیرے دیرے normalization کی طرف جاری ہے یہ جو اگر آپ یہ radicalization کو بند کرائیں اور پنچائت ریول میں نیچے پاور دیں تو کشمیر کا بدلہ ہو سکتا ہے جس دن کشمیری پنڈت کشمیر میں آکر اپنے گھروں کے تالے کھول لے گا اور سامان زندگی جینے لگ جائے گا اس دن میں بات کشمیر کشمیر جمینی چھلی چھلی یہاں پر میں اس چرچہ کو روک رہا ہوں آپ تمام معززز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے چاہوں گا لیکن یہ چرچہ رکتی ہے آج کے لیے یہاں لیکن یہ جاری رہے گی لگاتار اس لیے کیونکہ ابھی بہت سارے پہلوں پر بات کرنی ایک چیز کو ہم پکڑیں گے میرے پر پاس پوری مددے لکھے ہوئے ہیں میں ایک مددے پر روز آن گا آج تو ہم نے اوور بات کرنے کی کوشش کی اب ایک مددے کو پکڑ کر اس پر بات کریں گے تو آج کے لیے آپ تمام لوگ بہت شکریہ کشمیری عوام بہت پیاری ہے بہت خاص ہے ہندوستان کی وہ عوام ہے کشمیری عوام کی غلطی نہیں ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کیسے اس کا استعمال کیا گیا اس پر بات ہونی چاہیے اس کے جو ذمہدان لوگ ہیں ان کے چہرے سامنے آنے چاہیے لوٹیں گے آپ دیکھتے رہیے زی سلام